بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم کائن ماسٹر میں اپنی ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو یہ اپلیکیشن بہت کام دینے والی ہے کائن ماسٹر ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کا ٹوٹوریل کرنے والے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا مجھے پتا ہے اس اپلیکیشن کے بارے میں میں آپ کو چند چیزیں سکھا سکوں کائن ماسٹر اگر آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ اس کا پیڈ ورزن ہوتا ہے یعنی کہ اس کو پریمیم یوزر ہی استعمال کر سکتے ہیں ادروائیس اس کا جو ہے واٹر مارک آپ کی ویڈیوز پہ آ جاتا ہے تو اس لیے اس کا جو زیادہ تر ہے اس کا پیڈ یوزر ہی کرتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ اپنی ویڈیوز کی اچھی ایڈیٹنگ چاہتے ہیں تو آپ اس اپلیکیشن کو استعمال کریں یہ ایک قسم کی آگ کی انویسٹمنٹ ہوگی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کو اور سیکھتے ہیں ہم کائن ماسٹر میں اپنی ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں جب ہم کائن ماسٹر کو اپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا پریویو جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کریئیٹ نیو آرہا ہے گیٹ پروجیکٹس آرہا ہے نیچے کچھ مائی پروجیکٹس پڑے ہیں پریمیوم یوزر آرہا ہے تو اس سکرین کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ پریمیوم یوزر جو لکھا ہوا آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کے پریمیوم یوزر ہیں یعنی کہ میں نے اس اپلیکیشن کو پی کیا ہوا ہے یہ میری پیڈ اپلیکیشن ہے اس لیے میرا یہاں پریمیوم یوزر آرہا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہاں پہ آرہا ہے مائی پروجیکٹس تو یہ میرے پروجیکٹس ہیں جن پہ میں پہلے کام کر رہا ہوں یعنی کہ یہ میرے پروجیکٹس ابھی پائپ لائن میں ہیں تو اگر میں ان میں سے کسی بھی پروجیکٹ کو اوپن کروں گا تو وہ پروجیکٹس وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا جہاں پہ میں نے اسے کام کرنا چھوڑا تھا اس کے بعد آ جاتا ہے جی کریئیٹ نیو پروجیکٹ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی اس میں نیا پروجیکٹ ایڈ کرنے والے ہیں تو آپ کریئیٹ نیو پہ کریں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سائیڈ پہ ہمیں یہ سیٹنگز کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ اس کی جو ہے اپلیکیشن کی سیٹنگ ہے جو اسی اپلیکیشن کے بارے میں ہے کہ اگر آپ اس کے اب آب کچھ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیوائیس کی سیٹنگ ہے ڈیوائیس کا پی بلٹی انفارمیشن ہے ری سیٹ کائن ماسٹر ہے میڈیا براؤزنگ فل سکرین سکرین کے بارے میں اس کی ہے آر ڈیو براؤزر فل سکرین ہے تو یہ جو ہے ہماری تمام اس کی اپلیکیشن پڑی ہے یہ اس کا سوٹ پروڈیکٹ لسٹ بائی آپ یعنی کہ اس کو ڈیٹ وائز یا نیم وائز جس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں پروڈیکٹس وہ ہیں تو اس کے بعد ہم اس کا جو ہے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ہم نے اگر اپنا کسی نئے پروڈیکٹ پہ کام کرنا ہے تو ہم نیو پروڈیکٹ پہ کریئٹ نیو پروڈیکٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے اگر یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو سکس پوائنٹ نائن ریشو اس کی جو پہلی سکرین ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم یوٹیوب کے لیے یہاں سے جو ہے وہ اپنا پروڈیکٹ اس سکرین میں اپن کریں گے لیکن اگر ہم نے کوئی ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانی ہے یا شارٹ بنانا ہے تو جو دوسری سکرین ہمیں نظر آ رہی ہے یہ والی ہم اس پہ کلک کریں گے نائن پوائنٹ سکسٹین اسی طرح آگے سکوئر ہے اور اسی طرح ہمارے پاس یہ مختلف سکرین کے آپشن یہ دے رہا ہے ہم نے جس پہ بھی کام کرنا ہے مجھ سکرین کو سلیکٹ کریں گے ہم یہاں سکسٹین ریشو نائن والی جو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور نیکسٹ پہ کلک کریں اس کے بعد ہمارے پاس یہ اس طرح کا جو ہے پریویو جو ہے وہ ہمارے پاس شو ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں جو اب بھی فی الحال دو آپشن ویزیبل ہیں تو پہلا میڈیا کو آپشن ہے ہم نے جس پروچیکٹ پہ بھی کام کرنا ہے ہم یہاں سے سب سے پہلے جو ہے ہم میڈیا سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ریچے اس کا سٹورز میں سے ہمارے کچھ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا کائن ماسٹر کا سٹور ہے اس میں مختلف جو ہیں وہ شوٹس پڑے ہیں ایفیکٹس پڑے ہیں اسی طرح یہ اس کی جو مختلف ہیں وہ آپ یہاں سے سٹور سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ پریمیم یوزر ہیں تو آپ یہاں سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ سیٹنگز کا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پروجیکٹ کی سیٹنگ آ جاتی ہے پہلے آڈیو کی سیٹنگ یہ شو کر رہا یہ والی ٹھیک ہے اس میں ہے آٹو ماسٹر والیم اگر آپ اسے آٹو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے آٹو یہاں سے آن کر دیں گے تو یہ آٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ پروجیکٹ ماسٹر والیم ہے اسے ہم ہنڈرڈ ہی رکھیں گے آگے ہے جناب آڈ آڈیو فیڈ ان سٹار آف پروجیکٹ تو اسی طرح آڈ آڈیو فیڈ آؤٹ آف پروجیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جو پروجیکٹ جس پروجیکٹ پر کام کرنے لگے ہیں اس کا ہم نے اگر کوئی بیک راؤن میوزک لگایا ہے یا ہم نے جب پروجیکٹ کی ساؤنڈ ہوگا آہستہ سے شروع ہوگا اسے فیڈ فیڈ ان کہیں گے اور ان پہ جو ہوگا وہ جب پروجیکٹ ختم ہوگا تو وہ اس حساب سے سلو ختم ہو جائے گا تو اسے جو ہے فیڈ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے اس کی ہوئی ہے اور نیچے والے جو فیڈ آؤٹ ہے اس کو بھی ہم نے 20 فیصد 20 سیکنڈ پہ سیٹ کیا ہوا ہے دوسرا option ہے ویڈیو کا تو ویڈیو فیڈ ان سٹارٹ آف پروجیکٹ ٹھیک ہے ویڈیو فیڈ آؤٹ آف سٹارٹ آف پروجیکٹ تو یہ بھی اسی طرح ہیں کہ ہم ویڈیو کے ان اور جو سٹارٹ پہ فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ لگا سکتے ہیں اس پہ بھی ہم نے 20 سیکنڈ کی جو ہے وہ ٹائمن سیٹ کی ہوئی ہے تیسرا option ہے یہ ایڈیٹن کا ہے اس میں یہ ہے کہ چاہتے ہیں ایک ایمج کی جو ڈیویشن ہوگی چلنے کی وہ 4.5 سیکنڈ ہوگی یا اسے آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں نیچے آئیں تو یہاں پہ ہے فوٹو ڈسپلی مور اگر آپ نے کوئی تصویر جو ہے اپنے پروجیکٹ میں شامل کی ہے تو آپ اس کی یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ فٹ ان سکرین کہیں گے تو سکرین کے حساب سے ہی آپ کا ایمج فٹ ہوگا فل ان کہیں گے تو پوری سکرین پہ فل ہو جائے گا اور آٹو کریں گے تو اس ایمج کے حساب سے سیٹ کرے گا تیسرا ہے اس کا transition duration تو یہ اس کے دو images کے جو درمیان کے مگر کوئی effect وغیرہ third option transition duration ہے تو اس کو بھی ہم حساب سے ایک سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ پر سیٹ کر سکتے ہیں یہ مطلب دو images کے درمیان جو transition ہوگی اس کا یہ وقت ہے یہ ہمارا جو سامنے نظر آرہا ہے 00 یہ ہمارا master track ہے تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس master track کو مدد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں کوئی بھی جس project پہ ہم کام کرنا چاہتے ہے اس کو یہ میڈیا والے option پہ کلک کریں گے اور یہاں سے select کر لیں گے میں نے اپنی یہ ویڈیو select کی ہے اس پہ میں آپ کو کچھ کام کر کے بتان گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے play کر کے دیکھتے ہیں کہ تو اس کے بعد ہم اس پہ کام کریں گے جیسے ہی ہم نے میڈیا select کیا تو ہمارے پاس کچھ اور option visible ہو گئے ہیں اگر ہم سب سے پہلے دیکھ تو یہ arrow لے سکتے ہیں ٹھیک capture and save capture and add clip یعنی کہ ہم یہ پروجیکٹ میں شامل کر سکتے ہیں اگر آپ پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہ سکتے ہیں جو last والا option ہے یہ ہے ہمارا جو ہم یعنی کہ ہماری جو اگلا image یا اگلا ویڈیو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پروجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کے یہ option آ جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سیزر والا option آ رہا ہے اگر ہم اس سیزر والے option کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ trim کا option ہے ہمارے پاس یہ مختلف option آ گئے trim to left display trim to right تو ہم ان میں سے کوئی بھی option جہاں ہمیں ضرور پڑے گی ہم کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ ویڈیو پلے کر کے تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ میں کہاں سے trim کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے یہ ویڈیو سیلیکٹ کی تو شروع میں اس میں اگر میں اس کو یہاں پہ trim کرنا اگر میں اس کو شروع سے trim کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کا left اگر اس کا یہ حصہ left والا trim کرنا چاہتا ہوں تو left پہ click رائٹ والا play رائٹ والا جو حصہ ہے end پہ جو حصہ ہے اس کو میں trim کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جتنی میں نے اپنی ویڈیو کو trim کرنا ہے وہاں پہ یہ master ٹیک کو لے آنگا اور یہاں پہ trim to right of play head کر دوں گا تو یہ میری ویڈیو یہاں trim ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس دیس طرح option ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کئی درمیان سے کوئی غلطی ہوگی ویڈیو میں یا کچھ ہو گیا تو ہم درمیان میں سے ویڈیو کو trim کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ cursor کو لے آئیں گے یہاں پہ پہ پلے ہیڈ ہو گا وہاں پہ اس کو لے آئیں گے اور یہاں سے پلے ہیڈ کریں گے تو یہ ہماری ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا تو جتنا ہم جہاں سے ہم اپنی ویڈیو کو trim کرنا چاہتے ہیں دوبارہ ہم play head کو وہاں لے جائیں گے اور یہاں پہ click کریں گے تو ہمارے یہ اس ویڈیو کو تین حصوں میں تقسیم کر دے تو ہم چاہیں تو اس حصے کو یہاں سے delete یا trim کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنا حصہ ہمیں اس ویڈیو کا جو ہم نے trim کرنا تھا وہ trim ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس last والا option is built and insert freeze frame تو جہاں پہ کرسر ہوگا وہاں پہ اس option کو select کر کے ہم اگر کریں گے تو وہ ہمیں اسی طرح اس اتنی ویڈیو کا سکرین شوٹ دے گا جو کہ ہمارے ویڈیو میں شامل ہو جائے گا تو اب ہم نے جو option کرنا ہے وہ pen and zoom کا تو pen and zoom کو میں select کرتا ہوں تو for example میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو اس کا start یہاں سے ہو اور end یہاں پہ ہو تو اگر ہم اس کو select کر کے چلاتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو اس طرح سے اس کا preview ہوگا یہ دیکھیں یہ شروع میں بالکل اس کا جو ہے اب زوم بڑھتا جا رہا ہے اور فل سکرین ہوتی جا رہی تو یہ pen and zoom اس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے اگر ہم اس کو دوبارہ select کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ total screen جو ہے اتنی ہی رہے تو اگر ہم اس کو equal پہ کلک کر دیں گے تو یہ ساری ویڈیو ایک جیسی ہی چلے گی شروع سے لے کے end تک ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو next option ہے rotate and mirroring کا ہے تو اس کو اگر ہم select کرتے ہیں تو یہاں سے ہم جو ہے اپنا جو image ہے یا ویڈیو ہے اس کو اس کے بعد ہمارا جو next option ہے وہ ہے color filter کا تو اس میں ہم جو اپنی ویڈیو ہے یا اس کو ہم مختلف ایفیکٹ دے سکتے ہیں یا اس میں اپنی colors add کر سکتے ہیں اس میں مختلف اس کے colors پڑے ہوئے ہیں یا ایفیکٹ پڑے ہوئے تو ہم جو ان چاہے وہ اپنی ویڈیو یا image کے لیے use کر سکتے ہیں اس طرح مختلف اس میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں صحیح ہے اس طرح ہمارے پاس next option جو ہے adjustment کا تو اس کو ہم select کرتے ہیں ہمارے پاس مختلف options کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ اس کی situation بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی ہم اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ ہے اس کی جو quality ہے وہ یہاں سے بہتر بنا سکتے ہیں ہم مختلف options ہیں تو ہم یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں اب ہم نیکسٹ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہے adjustment کا ہم نے کر لیا ہے تو next option جو ہے clip graphics کا تو یہ clip graphics کیا ہے کہ اس میں ہم جو ہے اس کے مختلف پڑے ہیں اس کے graphics پڑے ہیں تو ہم ان میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں ہم یہ use کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کچھ اس طرح سے show ہو گئی ہے دیکھیں اس میں اپنے effect ڈال دیا stars یہ اس کا title والا ہے اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے جو ہے effect add کر دے گا next option ہمارے پاس ہے wignity کا تو اگر ہم اس کو visible کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح کا preview show کروا دے گا ٹھیک ہے ہماری ویڈیو کے سائٹ وں پہ ہلکا سا شیئر دے دیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو اگلا option ہے وہ ہے والیم ان والیپ کا فار اگزیمپل ہم اپنی ویڈیو جو ہمارے پاس سیلیکٹ پروجیکٹ ہے اس کا والیم کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے اگر ہم یہاں سے اگر اپنے ویڈیو کو والیم کم کرنا ہے تو یہاں سے اس کو والیم کم کریں گے اگر نیکسٹ پوائنٹ جہاں بیس کا والیم بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے بڑھا دیں گے تو اس طرح یہ کم کرے گا یہ ہمارے پاس جو ہیں جو آپشن آ رہے ہیں جس پوائنٹ پہ جانا ہے یہاں سے جا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ پلے کر دکھاتا ہوں تھوڑا سا میں یہاں پہ دکھاتا ہوں آج آپ کو اپنا دیکھیں یہ والیم کم ہو گیا ہے بہت خوبصورت گا ہو ہے اور یہاں پہ زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے ہمارے جو جو اپنی ہوا سے ریلیتڈ موسیقا اور تحصیل ہے اور تحصیل ہے چی چاوتنی اور تحصیل ہے چی چاوتنی تو میں آج آپ کو اپنا گاو دکھاؤں گا بہت خوبصورت گاو والحمدلللہ اور یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں ایک یہ اور تحصیل ہے چی چاوتنی تو میں اسی طرح یہ ہمارے پاس جو نیکس آپشن ہے یہ ایکیو کا ہے یہاں پہ بھی ہم اپنے جو ہے جو ہمارے ہم اپنی جو ہے آرڈیو کو وہ مختلف جو ہے ایفیکٹس دے سکتے ہیں یہ ریڈیو کا ہے اسی طرح یہ آواز میں تھوڑی بہت چینجنگ آ سکتی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اسے نورمل اپنی نیچرل آواز ہی رکھیں اسی طرح ہمارے پاس جو اگلا آپشن آ رہا ہے وہ ہے ریڈیو کا تو اس میں بھی جو آرڈیو سے ریلیٹڈ ہی ہے اس میں بھی آپ جو آپ اپنی آواز میں ایفیکٹس ہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں آپ کو یہ جو ہے تھوڑا سے کر کے دکھاتا ہوں فار اگزیمپل ہم نے یہ پہلا باتھروم والا سیلیکٹ کیا ہے تو وہ تھوڑا سا اس طرح کا ہوگا دوسرا تھوڑی سی آواز اس نے کر دیا تھوڑی سی اس نے ایکو بڑھا دیا تو یہ ایکو والا ہے یہ سٹوڈیو ہے جو نیچرل ہوتی تو یہ مختلف اوکس 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 سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو یہ آگے ہے وائس چینجر آرہا ہے تو اس میں بھی ہم اپنی جو آواز کو تبدیل کر سکتے ہیں تو اس میں بھی مختلف اوپشنز آرہے ہیں یہ ٹو فیس ہے تو اس طرح سے اس میں مختلف جو جو یہ اس میں ایفیکٹس دانے یہ دیکھیں جی 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 ایفیکٹس 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 ساتھ میچ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے آپ ایک گراف دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ویڈیو سے آرڈیو کو ایفیکٹس ایفیکٹس کر دے دیا ہے تو مطلب یہاں سے ہم اپنی آرڈیو کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ڈکنگ کا آپشن ہے تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے دوران اپنی کوئی بیکرانڈ میوزک لگایا ہوا ہے یا اس طرح کا کچھ کیا ہوا ہے تو آپ اس کے والیم کو کم یا زیادہ اپنی ویڈیو میں سے کر سکتے ہیں تو اب ہم کریں گے جی لیئر کا آپشن تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کوئی ایک بیکرانڈ چاہیے ہوگا تو ہم اسی کے بیکرانڈ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے بیکرانڈ سیلیکٹ کیا جو کہ میرا م م م ویڈیو کلپ ایک قسم کا ہوگا تو اگر میں جیسے ہی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے تو میرے پاس مزید اس طرح کے آپشن آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ماسٹر اور لے لیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے کوئی لیئر جو ہے وہ لگانی ہے تو ہم لیئر والے آپشن پہ جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا آپشن آرہا ہے میڈیا کا پھر ایفیکٹس کا سٹیکر کا ٹیکسٹ کا اور ہینڈ رائٹنگز کا تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی سا بھی جو میڈیا لیئے اپنیو پہ اپنیو 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 جیسے ہی میں نے اس ویڈیو کو سیلیکٹ کیا ہے تو مزید اپشن ہمارے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلا اپشن جو ہے ان اینیمیشن کا ہے تو ان اینیمیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مختلف جو آجاتے ہیں یہ فیڈ کا ہے پاپ کا ہے تو یہ اس طرح سے ورک کریں گے یہ سلائد لیفٹ اور سلائد رائٹ کا اپشن ہے سلائد اپ کا اپشن ہے یہ سلائد ڈاؤن کا اپشن ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ہم جو بھی اس پہ لگانا چاہیں انیمیشن ہم لگا سکتے یہ ہمارے پاس مختلف انیمیشن آگئی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم اس طرح کو کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو اس کو ہم دوبارہ سیلیک تو ایک اپشن آجاتا ہے اوورال انیمیشن کا اس پہ ہم یہ ہمارا جو مین بیک راؤن ہے یہ جو ریڈ ہے اس کے اوپر ہماری لیئر پڑی اسی طرح ہم اس کے اوپر بھی کچھ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں فار تو فار اگزمپل اس پر میں جو ہے اپنا کوئی لوگو امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ میڈیا پہ جاؤں گا اور یہاں سے میں اپنا لوگو لگانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ اپنا لوگو امپورٹ کر لوں گا اس طرح ہم اس کی اوورال انیمیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس طرح کے مختلف آپشن ہمارے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی فلوٹنگ کا ہے آگے ریفٹنگ کا ہے رین ٹھیک ہے تو پلاک وائز یہ ہم اس کو لگا سکتے ہیں اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لوگو ہے یہ پوری ویڈیو میں ہمارے جو ہے تو ہم اس اینڈ تک ٹھیک ہے جو تھرڈ آپشن ہمارے پاس آؤٹ اینیمیشن میں بھی ہمارے پاس یعنی کہ یہ دوبارہ واپس کیسے ہوگا فیڈ کا ہے تو یہ اس طرح سے یہ بھی ان اینیمیشن کی طرح سارے آپشن ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے بھی چاہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں روٹیٹ یا ٹھیک ہے جی کلر فیلٹر کا یہ بھی ایسا ہی آپشن ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں تو اس کم چھوڑیے ایڈجسٹمنٹ کا وہ ہی ہے ایڈ یہ ایلفا اوپیسٹی کا آجاتا ہے اس کا ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کی اوپیسٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم جیسے اس کو کم کریں گے تو یہ ہمارے جو لوگوں کی اوپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی اگلا جو آپشن ہے ہمارے پاس ہے وہ بلینڈنگ کا تو اس میں بھی ہم اس اپشن ہیں ان کو بھی ہم یوز کر کے اس کا جو ہے تھوڑا سا اس میں ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس مختلف اپشن اس میں بھی آج ہم اس اپشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ اپشن ہے ہے وہ ہے کروما کی کا تو کروما کی کا میں آپ کو تو اگر میں نے کوئی جو ہے گرین سکرین والا میرے پاس کوئی پروڈیکٹ ہے یا کوئی وڈیو ہے تو میں اس کو کروما کی کے تھو اس کا جو بیک راؤنڈ ہے جو اس کو ریموو یا چینج کر سکتا ہوں تو کروما کی کے تھو کی سے کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپ شن ہے جی یہ کروما کی کریں گے تو یہ سمپلی اس کا بیک راؤنڈ جو ہے وہ ریمو کر دے گا تو ہم اس کو یہ بے تو ہم کروما کی کرو اس کا بیک راؤنڈ چینج کریں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ سبسکرائب بٹن ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ آکشن یہ سپیڈ اور ریورس یہ ہم کر سکتے ہیں یہ سپیلٹ سکریر ہے اس پہ ہم جو ہے اس کو انیبل کر کے اس پہ مختلف کر سکتے ایک سے زیادہ سکریر ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس مختلف شیپ آ جاتی ہیں تو ہم ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں تو نیکسٹ آپشن ہمارے پاس کروپنگ کا ہے ہم کروپنگ کے ثرو اپنی ویڈیو کو کچھ اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس اس میں مختلف شیپ آ جاتی ہیں تو ہم ان میں سے کوئی شیپ سیلیکٹ کر کے بھی اس کو جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو کوئی سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اپشن کر چکے ہیں بلینڈنگ بھی کر چکے ہیں والیم ان والیپ یہ ہم دوسری ویڈیو میں کر سکتے ہیں تو ہم اپنی جو ہے جو اس کا ویڈیو کی جو آڈیو کی اس کے گراف کو کم یا زیادہ اس طرح سے کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی ہم نے اس کو کر نہ ہو وہ پہ اس کا یہ لگا کے تو وہ پہ ہم اس کی جو آواز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ایک والا آپشن بھی ہم کر چکے ہیں ریویر والا بھی ہم نے جو اس کا مقصی وائس آور تھا وہ ہم کر چکے ہیں آگے ہمارے باس آپشن آتا ہے وہ ہے ایک سٹیکٹ آڈیو والا بھی کر چکے ہیں یہ ٹرانس کوڈ یہ جو اس کی قوالیٹی کے بارے میں یہ اینڈ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آپشن ہم نے اس طرح سے کرنے ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم اس میں اپنے جو ہے کوئی میوزی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے کوئی بھی میوزک ہم جہاں سے سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میوزک ایڈ کیا ہے تو میں اس جو ہے میوزک کا والیم یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کا تفری بند کر دیتا ہوں چار پانچ پرسنٹ والیم کر دیتا ہوں تو میں یہ آپ کو play کر دکھاتا ہوں اس طرح سے ہمارا ہو گا تو یہ آپ شروع میں دیکھ ہمارا option تھا fade in اور fade out ہو آپ کو شروع سے ایک volume کم ہو گا بات میں بڑھ جائے گا ہمارا volume تھوڑا سا بڑھ گا ٹھیک ہے ان کو ان کا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اگر یہ جو music یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ end تک جائے تو ہم اس کو select کر کے اس کو ہے loop اور loop end تک کریں گے تو یہ ہمارا music جو ہے ویڈیو کے end تک ہو جائے گے اس طرح یہ ducking کا option کریں گے تو ہم یہاں پہ جو ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں تو ہم اس کی آواز کو ویڈیو clip کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے options ہمارے ہو چکے ہیں یہ بھی ہم نے کر لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ recording ہے اگر آپ اپنی ویڈیو میں دیور جو ہے کوئی آڈیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی اپنی وائس اور کرنا چاہتے ہے تو آپ یہ ریکارڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کائن ماسٹر کا لیئر option تھا تو اس میں ہمارے پاس آگے جو اپشن ہے وہ ایفیکٹ کا ہے جہاں پہ ایفیکس لے تو یہ ہمارے پاس جو ہے مختلف ایفیکٹ ہیں ان میں سے ان کا بھی استعمال اپنی ویڈیو میں کر سکتے ہیں تو فار اگزیمپل میں اس طرح کرتا ہوں تو یہ جو ہماری ویڈیوز کے ایفیکٹ ہیں اس سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سٹیکر ہم اپنے جو یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں وہ ہم اپنے اس میں یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس نیکس آپشن ٹیکسٹ کا ہے اگر ہم اپنے پروژیکٹ میں کوئی ٹیکسٹ ایڈ کر نا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ہے ہم اس کو کرنے کے بعد ہم اس میں وہ ہی سارے آپشن ہمارے پاس آجاتے ہیں اس طرح ہم آپشن ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم ٹریم اور سارے آپشن ہمارے پاس آ رہے ہیں جو لاسٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ہم اس میں ویڈیو میں کوئی بھی اس میں کچھ ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ کلر لے لیتے ہیں کوئی بھی تو یہاں ڈرا کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ اپشن ہے ایریز کا ہم نے کچھ ڈرا کیا تو اس کو یہاں سے ایریز بھی کر سکتے ہم سب ان سارے آپشن کو اپنے جو ہے پروجیکٹ میں یوز کر سکتے ہیں تو مزید اب ہم نے اپنے پروجیکٹ کو سیو کرنا ہے تو یہ ایرو والے نشان پر کلک کریں گے اور اس کی جو ہے اپنی جس بھی کوالٹی میں سیو کرنا چاہتے ہیں وہ کوالٹی سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کی کوالٹی کو سیٹ کر کے ہائی یا لوگ کی طرف کر کے تو ہم اس کو سیو کریں گے تو یہ سیو ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کی تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائی اور لائک لازمی کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ شکریہ دوستو اللہ حفیظ